ایک مسجد میں دو دفعہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے ایک ڈیڑھ بجے اور دوسری ڈائی بجے وہاں ٹائمنگ کا اختلاف کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہے ٹائمنگ کا اختلاف اگر ہے تو یہ میرے حال ہے یورپ امریکہ میں ہوگا پاکستان میں اگر کرنا پڑا ہے تو فرقے کا اختلاف ہوگا بلکہ دیسی سچویشن ہے سانو پتہ ہے نا کیوں نام مابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہوتا ہے ادھر اور سر جہاں پہ کروڑوں لوگ یہ کہیں امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں ہوتی تو یہ بعض جگہ فرقہ واریت والا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس امام کے بیچے پڑھنی ہے اس کے بیچے نہیں پڑھنی ہے بعض کا آفیس ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے با لوگوں کو یعنی چھوٹی ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ وہ ڈیڑھ بجے ان کو جمعہ سوٹ کرتا ہے بعض کو کرتا ہے ڈھائی بجے تو دو جمعہ پھر ایسی صورتحال میں پڑھا لیں ٹھیک ہو گیا اور اگر دوسری شرارت ہے پھر تو وہ کام نہ کریں جس نے پڑھنی اوپڑے باقی دوسری جگہ پڑھیں مسلمانوں کی یورٹی کو نہ توڑیں باقی اس میں اور کئی چیزیں ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میرا ایک کلپ ہے جمعہ کے خطبے کا اہل کون اس میں میں نے جمعہ کے خطبے کے حوالے سے کئی ایک آکام مسائل بتائے ہیں تو کروا سکتے ہیں دو جمعہ دو زہر کی نماز بھی کروا سکتے ہیں دو اثر بھی کروا سکتے ہیں بعض کا تو آفیسز میں جگہ بھی تھوڑی ہوتی ہے جیسے ہمارے آفیس میں رمضان شریف میں زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جگہ جو رکھی وہ تھوڑی ہے تو پھر انہوں نے ایک ڈیڑھ بجے زہر رکھی ہوتی ہے اور ایک رکھی ہوتی ہے دو بجے تو ڈیڑھ والے دو بجے تک فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں اور دو والے پھر اس وقت آ کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر پبلک پوری آ جاتی ہے اگر اس طرح کی کوئی ریزن ہے تو آپ بے شک کروائیں کوئی مسئلہ نہیں تین جماعتیں بھی کروائیں کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے موسیقی موسیقی